بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد شعباز شریف صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی جن میں قرآن پاک خاتم القتب ہے نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا روز قیامت اور قرآن پاک و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر آزم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استعقام یکجہتی اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشح رہوں گا کوشح رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و اعناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلاواستہ یا بلواستہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحثیت وزیر آزم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجوز جبکہ بحثیت وزیر آزم جبکہ بحثیت وزیر آزم اپنے فرائض کی کما حق کو ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین ملوانا اللہ حافظ موسیقی 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 صدر ڈاکٹر آریف علوی شہباز صریف کے وزیراعظم جو حلف کھنائے ورطواہی تقریب میں سپیکر ایاس صادق نواز شریف ماریم نواز سنجو وزیر سید مراد علی شاہ پی پی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری آصف علی زرداری آئیٹرنی ہتھیار بن فوجن جا سربرا موجود آہن حلف برداری تقریب میں مختلف ملکنجہ صفیر پہ موجود آہن صدر ڈاکٹر آریف علوی نئے چونڈل وزیراعظم شہباز شریف خان حلف کھنائے ورطواہی عیوان سدر اسلام آباد میں وزیراعظم جی حلف برداری تقریب جاری آہن صدر آریف علوی نئے چونڈل وزیراعظم شہباز شریف خان حلف کھنائے ورطواہی قومی طرح نے تلاوت کلام پاک سان تقریب جی شروعات کئی وئی ہمانکہ بدھائیں دالوں تا تقریب میں آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری نواز شریف مریم نواز ٹرنی اتحاد بند فوجہ سربا آئے مقتل ملکنجہ صفیر ابو شریف کاہنے نئے چونڈل وزیراعظم شہباز شریف پنجے عوضے جو حلف کھنی ورطوا ہے انہیں حوالے ساں ودیک گالبولا ایسا سر ڈیلف آن لائن تھے موجودہ اسلام آباد معواز نیوز جو بیورو چیف قربان بلوج جی قربان شاہ تفصیل آہین آگاہ کچھو مریم نواز شریف پاکستان کے چوبی وزیراعظم دور حلف کھنی ورطوا ہے اے والے صدر میں حلف برداری جی تقریب ملک تھی صدر ڈاکٹر آرف علی چونڈل وزیراعظم کے پہنجے عوضے جو حلف کھنائے ورطوا ہے مریم نواز شہباز شریف ملک جو چوبی ہی وزیراعظم ہوں تو کل قومی سیمبلی میں ان جی چونڈ تھی انہیں کہا پوئے آج یہ حال بردار جی تقریب مکمل تھی رین منسان وفاقی حکومت جو مسازی جو عمل آئے وہ تقریباً مکمل تھی ہو ہانی جو کو نو وزیراعظم شہباز شریف آئے ہو کے مقابلہ جی تشکیل لیندو ان تقریب جی جلاس میں گوڑے وزیراعظم مینواز شریف صدرہ شہولی زرداری پاکستان پاڑے کے بلاول زرداری قومی سیمبلی ایس پکر صدار ایا ساتھ تک جنہیں سوبان جی وزیراعظم آئے جنرل جوانٹ چیف آفے سطاف کمیٹی پردہی سفیرن آئے سیاستان شرکت کئی آئے آج بھی قومی سیمبلی جو جلاسیو سوڈل وزیراعظم تور مینواز شہباز شریف انہیں بھی شرکت کئی جی کھاپوئے ہوئے ہوئے وزیراعظم مکمل جی ویہی ہے یو جی ٹھیک